دستا چوکی دارے کے زماکور تالاوالشو شکمنہ یقینیم چستا لاس پکی ککڑ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تمام سیول سوسائیٹی کا یہاں پہ آئے ہوئے پشتون تافوز مومن کے دوستوں کا اور تمام مظاہرین کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اس نے پشتون کمیونٹی پشتون قوم کے بالخصوص اور پاکستان کے بالعموم قومی مسئلے اے پی ایس پہ یہاں آکے اور اتجاج رکار کر دی دوستو پچھلے پندرہ سالوں سے پاکستان میں ہم دہشتگربی کے شکار ہیں اور ہم یہ چیخیں مار رہے ہیں یہاں پہ کہ خدا رہا ہم دشتگرد نہیں ہے ہمیں بندوق نہ دیا جائے ہمیں کلم دیا جائے ہمیں کتاب دیا جائے لیکن کسی کے کان میں جوکے تُو نہیں رہے اور یہ ایک علمیہ ہے یہاں پہ کہ ایک طرف مدسر اقبال جو آرمی کا صفائی ہے وہ اقبال جرم کرتا ہے کہ میں نے یہ واقعے میں حصہ لیا تھا لہٰذا میں اس سے باگ کے اس ظلم سے باگ کے یہاں پہ بدلہ لینے آیا ہوں اور دوسری طرف یہاں پہ اس واقعے کے دلخراش واقعے اے پی ایس کے ذمواری لینے جو احسان اللہ احسان نے ذمواری لی تھی وہ جی ایس کیو کا مہمان ہے تو یہاں پہ ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں اپنے لوگ ملویس ہیں یہ جو جس نے کیا ہے ایک طرف اقبال جرم کر رہے ہیں دوسری طرف اس قاتلوں کو یہاں پہ مہمان بنایا جا رہا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس ریاستی جو داشتگردی ہے جس کا پندرہ سالوں سے پشتون قوم بلخصوص اور پاکستان بلعموم سامنا کر رہا ہے اس میں اپنے ادارے ملویس ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اور ابھی بھی یہ التجا کرتے ہیں یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدارہ ہمیں نہ مروایا جائے ہمیں نہ قتل کیا جائے ہم پہ داشتگردی کے ٹھپے نہ لگائے جائے آپ یہ اپنی جو ریاستی داشتگردی ہے اس کو قابو کیا جائے اور جب تک یہ ریاستی داشتگردی ہوگی جب تک یہ لوگ ملویس ہوگے تب تک ہم انشاءاللہ یہاں پہ اتجاجیں کرتے رہیں گے تب تک آوازیں انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے اور جب تک یہ پشتون درتی اور پاکستان میں عمل نہیں آتی تب تک ہم انشاءاللہ یہ آواز بلند کرتے جائیں گے جوڈیشن جوڈیشن کی مشن خبت میں ہوگا اور اسی طرح ابھی جو ہمارے ایک طائر داؤڑ کو یہاں سے اغوا کر کے اسلام آباد سے اغوا کر کے اور اسلام افغانستان میں اس کے لاش کو پینک دیا گیا ہم اسے میں مطالبہ کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے آ رہا ہے اس کے فیملی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ اس کے لیے یو این کمیشن بنایا جائے یہ دو ملکوں کا مسئلہ ہے اس میں جو کھالے دبے ہیں جو کھاتے رہے اس کو انٹرنیشنل فورم پہ ریکنائز کیا جائے اور اسی طرح اے پی ایس کی واقعے کیلئے ہم شروع دن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے یو این کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانے ہو جائے لیکن اس کے لیے یاستی اداروں اور بلخصوص ایک ادارے کی یہ حیمت نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اس کے جو اندر جو گنڈے بیٹے ہیں اس میں وہ ملویس ہے لہذا ہم ابھی بھی ارتجا کرتے ہیں ورنہ پھر وقت چلی جائے گی ورنہ پھر وہ یہ ہاتھ مرودیں گے یہ پھر کہیں گے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نہ تھا یوں نفرتِ نپال ہم نے کہا نہ تھا یوں نفرتِ نپال لعوہ اُبل پڑا ہے اب زلزلے بھی دیکھ تو ہم اسی زلزلے کے شدت جو ہے وہ پھر پرداشت نہیں کرنی پڑے گی اس کو وہ زلزلے کا یہ انتظار نہ کر لے تب تک یہ ایو ایم کمیشن بڑھائے اور شفاف انتوائری کی جائے جو بھی ملویس ہیں جو بھی بندہ ملویس ہیں جو بھی ریاستی اداروں کے دہشتگرد ملویس ہیں جو بھی اگر احسان اللہ احسان ملویس ہیں تو اس کو پانسی پہ چڑھایا جائے برسرے آم اس کو پانسی پہ چڑھایا جائے اور ایک دوسری بات میں یہاں پہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے اس دن ٹویٹ کی تھی ابھی پچھلے ہفتے میں جیل میں تھا کوارٹ میں وہاں پہ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ میں چشمدید گوا ہوں میں اینی شاید ہوں کہ اے پی ایس کے واقعے میں جس بندے کو سربند سے کر افطار کیا تھا اس نے جج کے سامنے اپنی ماں کے سامنے وہ مسواق مار کے آنکھیں کو وہ دیکھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہتا ہے کہ میں موت سینیڈر تھا تاج افریدی اس کا نام تھا خیبر ایجنسی سپاہ کون کا بندہ تھا اس کو سربند سے کر افطار کیا تھا اس واقعے کے بعد اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ماں کو قسم دے کے جج کو قسم دے کے وسیعت میں کہا کہ میں اس واقعے میں ملوث نہیں ہوں میں موت سینیڈر تھا لیکن میں اس واقعے میں ملوث نہیں ہوں اور جتنے بندوں کو پانس ہی دیا گیا ہے وہ بھی تعویر میں تھے تو کس طرح تعویر سے نکل کے یہاں پہ اٹیک کیا گیا لہٰذا میں پھر بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اے پی ایس کے واقعے کی انٹرنیشنل انکوائری کی جائے بڑی میرا بانی تحشید کردی نامنظور تحشید کردی نامنظور تحشید کردی نامنظور تالبان 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 آن سیمی ایسن صاحبہ سے میں ترفاز کرتا ہوں کہ ہاں یا اور اپنے خیالات کا حضہ ان کا تالب پیپلز پانٹی نیو یورک سے تالبان